ہیلو ایر بڑی ویلکم ٹو ڈیوائن لیگ آئیڈ ڈبل سیون ڈبل سیون کیسے ہیں آپ سب لوگ میں آگئی ہوں ایک اور فریش ریڈنگ کے ساتھ اور آج کی ریڈنگ ہوگی جولائی پردکشنز پر جولائی میں آپ کیا کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں جولائی فرس 15 ڈیز یا پھر میکسیمم 30 ڈیز پورا اوورال منت جو کچھ بھی مجھے نظر آئے گا اس سے ریلیٹڈ جولائی میں آپ کی کیا پاسیبیلٹیز ہو سکتی ہیں کیا سپرائزز ہو سکتے ہیں کن چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے ہم ساری چیزیں کور کرنے کی کوشش کریں گے جیسے جیسے کارڈز آتے جائیں گے ویسے ویسے میں آپ کو گائیڈ کرتی چلی جاؤں گی کہ آپ کو کس چیز کا خیال رکھنا ہے اور کس چیز کو آپ نے اگنور کرنا ہے اور کونسی چیز کو آپ نے بالکل ہی اوائیڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ ٹائم لیس جنرل اور کلیکٹیو ریڈنگ ہوگی لیکن جولائی کے لیے ہے تو ظاہری بات ہے جولائی تک ہی آپ اس کو جب کبھی بھی دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں تو جب کبھی بھی آپ کی نظر سے گزرے گی تو یہ جولائی کے لیے آپ کا اس وقت کا میسج ہوگا آپ جولائی میں بھی جب اس کو دیکھیں گے تو یہ آپ کے لیے ریزنیٹ کرے گی اور اگر کوئی بھی چیز آپ سے میچ نہیں کرتی تو it's all okay because her reading ہر کسی کے لیے نہیں ہوتی ہے تو دیکھتے ہیں جناب جولائی میں آپ کے لیے کیا predictions آ رہی ہیں کیا possibilities ہیں اگر آپ کو کوئی confusion ہو آپ کو کوئی question پوچھنا ہو کوئی detail reading لینی ہو تو description box میں میرا number موجود ہے ساتھ میں second channel کا link بھی موجود ہے اور دونوں ہی channels پر reading لینے کے لیے contact number ایک ہی ہے چلیے جولائی میں آپ کیا expect کر سکتے ہیں straight away three cards آ رہے ہیں night of pentacles with the four of pentacles and marriage ten of cups all right تو جناب آپ نے کیا چیز کا خیال کرنا ہے یا کیا چیز جولائی میں expected ہے ایک تو یہ کہ اپنے روٹین کو بلکل regular رکھئے ٹھیک ہے کسی بھی کام میں بہت زیادہ اجلت مت کیجے گا بہت ہر لحاظ سے ہر رشتے کو ہر معاملے کو ہر situation کو practical اور loyal ہو کر دیکھیں ہاں آپ ایک responsible person ہیں اور آپ ایک responsibility اپنے پاس آتے بھی دیکھ بھی رہے ہیں آپ کو کوئی task assign کیا جائے گا جو کہ بہت ہی زیادہ trust worthy way میں آپ کے اوپر assign کیا جا سکتا ہے اور آپ اس کام کو لے کر بہت protected ہوں گے بہت carefully آپ اس کو لے کر کریں گے آپ کا mindset کسی اور کے کندے پہ ہونے کے باوجود بھی بہت ہی defensive ہوگا جو بھی انسان آپ کو یہ task دے رہا ہے اس trust کے ساتھ دے رہا ہے کہ آپ اس کی confidentiality کو maintain رکھیں گے اور آپ اس کی ہر minute سے minute details کا جو ہے وہ خیال رکھیں گے کہیں کہیں پر کسی کو دو ٹوک دھاڑ مو پھاڑ جسو کہنا چاہیے نا کہ جواب دینے والی بات ہے تو آپ وہاں stubborn act بھی کر سکتے ہیں آپ وہاں زد بھی دکھا سکتے ہیں لیکن process ذرا slow رہے گا آپ کو کوئی بھی چیز جلدی نہیں کرنی اور اپنے routine کو بالکل بھی خراب نہیں ہے in fact آپ اپنے routine پر زیادہ کام کریں تو زیادہ better ہے تاکہ آپ کی طرف offers کسی بھی form میں انسان کی form میں wealth کی form میں آتی رہیں دوسرا یہ کہ آپ کو اپنے expenses کا بہت خیال رکھنا ہے زیادہ ہی generous ہونے کی ضرورت نہیں ہے بہت ہی زیادہ جو ہے وہ کچھ لوگ ہیں جن کے اوپر آپ اپنا اپنی reservation کو continue رکھیں گے کچھ لوگ جن کے آپ نے جن کو آپ نے multiple times جو ہے وہ test کر کے دیکھ لیا لیکن وہ کتے کی دم کی طرح جسے کہتے ہیں کہ ٹیڑے کے ٹیڑے ہی ہیں تو آپ ان کے اوپر اب بھی reserve رہیں گے آپ نہیں لگ رہا کہ آپ جہاں وہ ان کے لیے کوئی passion شو کریں گے یا آپ کو بہت ہی زیادہ یہ authority اپنی شو کریں گے کہ نہیں یہ میرا ہے اور یہ تو میرا رشتہ ہے آپ ایسے کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے اور ایسے لوگوں کے لیے تھوڑا سے reserve ہی ہو جائیں تو زیادہ better ہے because بھائی اپنی موت اپنی اپنی والی بات اور اخراجات اور expenses بھی اپنے اپنے والی بات ہے آج کل تو بہت ہی بڑی بات ہے انسان اپنا ہی گھر چلا لے بہت بڑی بات ہے کو جاکے unless آپ کے پاس بہت زیادہ luxurious amount of آپ کے پاس savings اور تو وہ بات الگ ہے دوسرا یہ کہ تھوڑا سا control کیجے گا جب میں نے بات پہلے کی کسی کے اوپر نا یہ دھاوا بول دینا کہ تم میری property ہو تم پہ صرف میرا حق ہے ان تمام چیزوں کو بہت زیادہ avoid کریں لوگوں کے سامنے زیادہ flex کرنے کی ضرورت نہیں ہیں اپنی earning کو اپنی saving کو کچھ لوگ آپ کو ٹٹولنے کی کوشش کریں گے کہ یار تم اپنے گھر کیسے چلاتے ہو ذرا بتاؤ تو صحیح کچھ پیسے کیونکہ وہ کسی اور چیز کو assess کر رہے ہیں ان کو آپ سے یا تو پیسے چاہیے ہیں یا پھر وہ آپ کی financial stability کو یا وہ کچھ جاننے کی کوشش کریں گے تو this is something a very high time for you کہ آپ نے اس میں دھیان رکھنا ہے دوسری جو جولائے میں سب سے بڑی چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ آپ یا تو آپ اپنے لیے یا اپنی family میں یا کہیں پر بھی it's completely completely about family یعنی کوئی بہت دنوں بعد کسی family میں کوئی بندہ کوئی جاننے والا کوئی رشتدار واپس آئے گا کوئی family gatherings ہوں گی آپ بہت زیادہ اپنے رشتداروں سے ملیں گے شادی کی باتیں ہو رہی ہوں گی یا کوئی long term relationship پہ بات ہو رہی ہوگی stability کی بات ہو رہی ہوگی security کی بات ہو رہی ہوگی اس کو اس سے جوڑ دینا اس کا اس سے جوڑ دینا اس کا اس سے ٹانکہ فٹ ہونا کسی کا proposal فکس کرنا اس طرح کی چیزوں میں آپ بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں family relatives کی gatherings بہت زیادہ ہوں گی اور آپ بہت زیادہ اپنے relatives سے اپنی family میں time spent کرتے وے نظر آ رہے ہیں big thing کیونکہ میں کیوں marriage کی بات آگے کیا آتا ہے july میں یہ تمام چیزیں ہیں آپ کے health point of view سے دیکھتے ہیں july میں کیا possibilities ہیں please tell me about the health okay five of pentacles poverty all right health میں آپ نے تھوڑا سا دیہان بہت زیادہ رکھنا ہے اگر بہت عرصے سے آپ نے اپنے test نہیں کروائے ہوئے ہیں تو please ایک detail check up کروائے لیجے because you never know اگر آپ بہت دنوں سے کسی خاص بیماری کی medicines لیتے چلے آ رہے ہیں تو یا تو آپ کو اس کو cut کرنے کی ضرورت ہے یا پھر آپ نے دوبارہ سے اپنے test کرانے کی ضرورت ہے تاکہ آپ کو اپنا پتہ چل جائے کہ آپ کی health کہاں stand کرتی ہے okay energetic experience king of wants آپ کے health point of view سے دیکھیں دنیا میں آپ کتنی چیزوں پر پیسے کیوں نہ خرج کر رہے ہوں آپ نے یہ ضرور سوچ نہ چاہیے کہ healthy ایسی چیزیں جو کہ اگر آپ روٹین صحیح رکھا آپ بجٹنگ کا خیال رکھا آپ اپنی شادی میں یا فیملی کی شادی میں یا فیملی لیکن یہ چیز آپ کو اپنے ٹیسٹ کے ثرو سیٹسفائ کر دے گی اور آپ پریپ کر سکیں گے کہ مجھے کس کی طرف زیادہ فوکس کر نا ہے ٹھیک ہے آپ کی ہیلتھ مجھے خدا خواستہ خراب ہوتے وے بگڑتے وے نظر نہیں آرہی لیکن اگر آپ نے اس کو نہیں کیا تو اچانک سے کوئی چیز ایسی ہو سکتی ہے جو کہ آپ کی سپیرٹ کو آپ کی سپیڈ کو تھوڑا سا آرہ کم کر جائے اس کے اوپر قابض ہو جائے تو یہ چیز آپ نے بہت زیادہ دھیان رکھ نہیں ہے بیماری جب خدا خواستہ آتی ہے تو وہ اپنے ساتھ سپ اکیلی نہیں آتی اس سے پورا گھر افیکٹ ہو جاتا ہے خالی وہ بندہ نہیں افیکٹ ہوتا جس کے ساتھ بیماری ہوئی ہوتی ہے اس کے اٹینڈنٹس اس کے میمبر اس کے ٹیک کیر کرنے والے اس کے اخراجات دیکھنے والے تمام لوگ جو ہوتے وہ لپیٹے 2,000 سٹیپس کرلوں اب میں 2,000 سٹیپس کرتا تو میں 3,000 کی طرف سے لگ یعنی gradually آپ اپنے آپ کو push کریں کہ اب آپ یہ بھی کر سکتے ہیں ایم ناوٹ سینگ کہ ایسا کارڈیو سٹارٹ کردیں کہ یہاں پہ پہ پچاس کلو لگایا اوہا پہ پچاس کلو اور شروع ہو گیا نہیں ایم ناوٹ سینگ آپ کی ہیلت میں ٹھیک چل رہی ہے اس کو آپ اور موڈیفکیشن کی طرف لے جا سکتے ٹھیک ہے تو ہیلت سے ریلیٹید یہ ہے جلائے میں آپ کے کریئر سے ریلیٹید کیا پوسیبیلیٹیز ہیں پلیز گائیڈ می میرے ویورز کے آپ یقینا اور آپ جو بھی ڈیسیجن لیں گے اس میں آپ کو سکسس ملے گی آپ جو آبسٹیکلز آ رہے ہیں آپ کے کریئر کے اندر سب سے بڑی بات آپ کس کریئر میں جائیں اس کی ڈیسیجن میکنگ یہ آبسٹیکل ہٹے گا آپ کو سکسس ملے گی آپ ایمبیشیز ہو کر کام کر رہے ہوں گے اور آپ کی determination کو لوگ ریکگنائز کریں گے لوگ آپ کی will power کی وجہ سے بہت زیادہ موٹیویٹڈ ہوں گے کہ جب یہ کر سکتا ہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں کنٹرول آپ کا بہت اچھا ہے سیلف ڈیسیپلنری میں جلائے کا من گزاریں گے محنت زیادہ کرتے بھی نظر آ رہے ہیں اور آپ کا فوکس کہیں سے ڈسٹرائٹ نہیں ہو رہا جو ٹاسک ٹائم لائن کے کارڈنگ آپ کے منشن ہیں بس آپ نے آثورٹی میں رہنا ہے جلدی کرنے ہیں اور یہاں پر چیز جو چیز آرہی تھی کہ تھوڑا سا جلدی نہیں دکھانا کس ڈپارٹمن میں ایکس پر کرنا ہے کس کے انڈر کام کرنا ہے کس ساتھ کام کرنا ہے کس ٹیم کو لے کر کام کر اس تمام چیزوں کے اوپر آپ کا فوکس اچھا رہے گا اور آپ کے دیسیزن اچھے رہیں گے اپنی spirituality کو awaken کیجئے discipline لے کر آئی جس بھی کمیونیٹی سے آپ بیلونگ کرتے ہیں رگارڈلیس کیا آپ کا کوئی سیکٹ ہے کیا ریلیجن ہے کیا کمیونیٹی ہے آپ وہاں پر ضرور کچھ کچھ آپ اپنی فیمیلی کے لیے سپیشل اپنے پارٹنر کے لیے کوئی بڑا ڈیسیزن لیں گے اور فیمیلی نیوز پتا چلے گی آپ کو کریئر پوئیٹ پوئیو سے پتا چلے گا کہ یہ میرے ساتھ کام کر رہے تین کی بیگ نیوز آگئی ہے اور آپ سکتے اگر آپ تک اپنے کریئر میں ایوی مینجمنٹ سے ریلیٹی یا پلاننگ سے ریلیٹی یا میکرمونیل سے ریلیٹی یا پارٹیز اور گرافک ڈیزائننگ سے ریلیٹی کچھ نہیں کیا تو یا بیگ اپوچنیٹی کہ آپ ضرور چاہیں بکوز یہاں پر ہوتا یہ کہ جب آپ کمیونٹیز میں انٹر ہو جاتے تو کمیونٹیز میں کریئر گروت بہت ہوتی ہے لوگ ہر طرح کام کو کم لو بجٹ میں جب وہ فری لانس ان تمام چیزوں میں بہت زیادہ ڈھونڈ رہے ہوتے چلو تم ہمارا یہ کام کر دیکھ ہم تم آگے بریک دیتے ہم تم اور کام دلوائیں گے تو ایسے اپوچنیٹیز کو پکڑنے پہ کوئی وہ نہیں چاہیئے آر محسوس کرنی نہیں چاہیئے تو کے پوائنٹ آف یو سجلائے کے منت میں کیا پوسیبلیٹیز ہیں جناب let's see okay the fool دیکھیں تھوڑا سا نا آپ کے لئے شاید ریڈنگ میں night of pentacles شاید آیا بھی اسی لئے ہے آپ پیسو کے معاملے میں بڑے selfless ہیں آپ یہ سوچتے ہی نہیں کہ کل کو میرے ساتھ بھی خدا خاص کچھ ہو سکتا ہے آپ کی health میں بھی indication آیا اور جولائی کی ریڈنگ میں بھی indication آیا آپ تھوڑا سا ہر کسی کی ہر کی خدا ہر ایس خواہش کا ازار کی دون نے قرضہ لینا مناسب سمجھا لیکن ان کی عزت نفذ غیرت جو ہے وہ گوارہ نہیں کی کہ وہ کوئی کام کریں پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کی بال کی خال نہیں نکالتے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کسی کی help نہ کریں لیکن کوشش کریں کہ پیسو کے معاملے میں چوکن رہیں جتنی بھی سیونگ آپ یہ بھی تو سوچیں کہ آپ کتنی محنت سے کماتے ہیں اور جب آپ کو پرابلم ہوتی تو کون کھڑا رہو ہوتا ہے تو آپ کوئی کام دھہان نہیں دیا یار اس طرح کام چل نہیں رہا تا آپ اس پیچر نہیں دکھا رہے اگر آپ بزنس علیانز ہیں اور آپ کسی کے ساتھ مل کر بزنس کرتے تو شاید ان کو فائدہ ہو رہا ہے لیکن وہ آپ کو نہیں بتا رہے یہ بہت بڑی possibility because lack of commitment یہ پر نظر آرہ ہے بہت ساری چیزوں میں اپنے ویلتھ پوائنٹ افیکٹ آئے کہ آپ جو وہ کسی نئے سیرے سے اپنی جاپ کے اوپر یا اپنے کام کے اوپر دیہان دے another card for the wealth enthusiasm page of wants آپ پیسوں کے معاملے میں سیریوس نہیں ہیں honestly speaking آپ پارٹیز پر شاپنگ پر ہلے گلے پر اور اس کو دے دیا تھوڑے سے اس کو دے دیے گفٹنگ پر ان سب چیزوں پر آپ کا فوکس زیادہ ہے اور آپ details دیکھیں کنجوس لوگ مشہور ہوتے ہیں بخیل یہ تو بخیل ہے یہ تو کنجوس ہے اس کے پاس پیسے نکالنا ہی مشکل ہے پیسے نکلوانا مشکل ہے تو نکلوانے والے کو تو آفرین ہوتی ہے لیکن جس نکلوانا جو آرٹ ہوتا ہے وہ ہی سب سے بڑی سکیل ہوتی ہے کہ مجھ سے نکلوا کر دکھاؤ تو وہ جو نکلوا کر دکھانے کا پروسیجر ہے وہ ہے ہی کہ آپ آثنٹیسٹی پر جائیں تو پیسے کے معاملے میں میں دیکھ سکتی ہوں کہ آپ بہت کیرلیس ہیں آپ پیسہ بہت مشکل سے آتا ہے پیسہ بہت محنت سے کمایا جاتا ہے اور جو کماتا ہے جو جس نے محنت سے کمایا ہوتا ہے اس کو ہی پتا ہوتا ہے تو کسی ایسے آئیڈیا کے اوپر پیسے لگانا جس میں آپ کی ایکسپورٹی ڈیویلپ نہیں ہے پلیز اس کے بارے میں بلکل بھی مجھ سوچیے گا because you're too young i'm not saying about the number of age i'm saying in terms of the experience اگر آپ 50 سال کے بھی ہیں اور آج تک اپنے انڈا بیچا تو پھر جب تک آپ پتھا نہ چل جائے کہ اگ انڈا بیچا کیسے جاتا ہے تب تک آپ کو ضرورت نہیں انڈے بیچ نی ٹھیک ہے it's just an example but آپ کو میں آپ کے ویلت کے point of view سے بہت ہی چائیڈلیش اور بہت careless دیکھ رہی ہوں اسی لیے آپ کی reading جو ہے و a night of pentacle سے جلائی کی start ہو رہی ہے you need to be very ریلیشنشپ کمیٹمنٹ پارٹنر جلائے میں کیا پوسیبیلٹیز ہیں سنگلز کے لیے ڈبلز کے لیے ایکسٹر میریٹل افیر والے جو ٹرپلز ہیں ان کے لیے ریکنیشن گوڈ آپ کی لب لائف میں آپ کی سکس ہے آپ کی ریکنیشن بڑھے گی جو چیزیں بھی آپ اپنی لب لائف میں تک کر رہے ہیں وہ ون ون سیچویشن میں ہوگی آپ کو victory بھی ملے گی advantages بھی ملے گی آپ کو ایک step gradually strengthening ہو رہا ہے آپ کا ریلیشنشپ تو اچھی چیز ہے یہ اور آپ دعوی بھی کر سکتے ہیں کسی کو officially introduce بھی کرا سکتے ہیں اچھا تو یہ اچھا ٹائم ہے let's see more آپ کی love life جلائی کے منت میں کیسی رہے گی اپنے relationship کو apart from this recognition and victory اپنے relationship کو جلائی کے منت میں مزید explore کریں کچھ sites ہیں آپ کی personality کے اور آپ کے relationship کے جس میں آپ دونوں ایک دوسرے کو ایک spiritual edge دے رہے ہیں آپ لوگ جتنا ایک دوسرے کو جان رہے ہیں اتنا ہی زیادہ آپ کا faith system strong ہوتا چلا جا رہا ہے emotional stability بہت زیادہ آئے گی آپ اپنے اور اپنے پارٹنر کے درمیان ایک جذباتیت جو ہے وہ زیادہ دیکھیں گے آپ کو جلائی کے منت میں بہت زیادہ لگے گا کہ جیسے مجھے اس رشتے کی وجہ سے بہت کچھ جان کو بہت کچھ سیکھ نے کو ملا ہے میں نے اس محبت کی وجہ سے بہت کچھ پایا ہے بہت کچھ سمجھ ہے چیزیں ابھی بھی مجھ پر ریویل ہونا باقی ہیں لیکن جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اچھے کے لئے ہو رہا ہے تو آپ کی love life جلائے میں اچھی ہے آپ اگر god forbid اگر آپ no contact میں بھی ہیں یا آپ پارٹنر کے ساتھ نہیں بھی معاملہ جمرا تو بھی آپ کی love life جلائے میں اچھی ہے آپ پارٹنرشپ میں ہیں long distance میں ہے جس میں بھی situation میں ہے آپ کی love life آپ کو ایک edge دے رہی ہے یہ بات میں دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں تو اگر جلائے میں دیکھوں تو موٹی چیزوں میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے اپنی ہیلتھ کو جا کے ریوزیٹ کروئے کروائیے پیسوں کے معاملے میں بے احتیاطی نہ اس کے اندر ڈسپلن لے کر آئیے اور لوگوں سے ملیے ویلکم کیجئے لوگوں کو کمیونٹی سسٹم بڑھائیے اپنا سرکل بڑھائیے صرف گھر میں پیرنٹ سبلنگ بچے ہزبن وائف نہیں ہوتے اپنا کمیونٹی سرکل جو بڑھائیے مدہ تیریسا والی بات کہ ہم اپنی فیاملی کو بہت رسٹرکٹڈ ہورائزن تک دیکھتے ہیں اگر ہم اپنی کمیونٹی کو پول ان کر دیں تو بہت سارے لوگوں کی ہلپ ہم سمیت خود کی بھی ہو سکتی ہے تو جلائی منت is going to be bit tricky for you in terms of کی آپ کا ٹیسک سمجھ کچھ بھی آپ سے ریزن کرے i wish you all the best for the month of july today is 29th i think one more day ahead and then july month is waiting for you ٹھیک اپنا بہت خیال لکھئے گا bye